بسم اللہ الرحمن الرحیم جسرس ابراہیم خان گزشتہ رات آپ نے آئین اور قانون کی باسداری کرتے ہوئے محترمہ زرتاج گل کو جو انصاف دلایا آج پوری قوم اور خاص کر کے پی کے عوام اور وقلہ آپ کو حراجی تحسین پیش کرتے ہیں یہ خواتین ملک کی قون فیصد آبادی کی ترجمان ہیں کاش اس قسم کا انصاف ایمان طاہر کو دوسری خواتین جو اس وقت ہماری جہنوں کے اندر بند ہیں چوٹے مقدمات کے اندر جب شید دستی صاحبہ کی اہلیہ کو اور ڈار صاحبہ کی والدہ کو بھی وہ انصاف مل سکے عمر ڈار کو کیمرے کی آنکھ نے دیکھا کیا ہوا کیا ہے کاش ان کا اور دوسرے ہوا کونندگان کا اتہ پتہ مل جائے اور اس میں ملوث لوگوں کو سزا دی جائے خدا رہا سوچیں ہم اس ملک کو کہا لے کے جا رہے ہیں جن لوگوں کے لیے دعائیں ہمارے ہاتھ کیا کرتے تھے دل سے ان کے لیے محبت تھی یہ ہاتھ اٹھتے تھے ان کی دعائوں کے لیے آج پوری قوم کے دلوں میں حقیقت یہ ہے کہ نفرت پیدا ہو چکی ہے یہ مودی اسرائیل کا ایجنڈا ہو سکتا ہے لیکن کسی پاکستانی محبت وطن کا نہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی آن کے نیچے اپنی ناک کے نیچے عامر فاروق کے فیصلے ابو حسنات کے فیصلے اور جج دلاور کے فیصلوں پر نظر رکھیں تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی مجھے اس دن سے ڈر ہے کہ ایسے فیصلہ کرنے والے ججوں کو تاریخ کا مورخ جسٹس ملیر سے تشبیح دے گا قاضی صاحب یہ کرسی اللہ کی امانت ہے اور آپ اس کرسی پر اللہ کے خلیفے ہو قانون کی پاس داری کرو اور تمہارے سامنے جب ہمارے قابل قدر قانوندان اور ساحل ہیں ان کی تزلیز نہ کرو اور سیکھو اس جسٹس ابراہیم خان سے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے شکریہ